بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ ایک افغانی ڈش جس کو شولا کہتے ہیں میں اس کی ریسپی شر کر رہی ہوں یہ ایک افغانی ڈش ہے اور یہ ایک بہت ہی کمفرٹ فوڈ ہے پشاور کے گردو نواب میں بھی اس کو بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ افغانی ڈش بہت ہی اچھی لگے گی اور اگر آپ کو شولا کی یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکس دیجئے گا اور نئے دیکھنے والے ویور سے ریکوست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکون کو دبانا بلکل نہ بھولئے گا نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن کے لیے اس افغانی ڈش کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ثابت موں کی دال چاہیے یہ چھلکے کے ساتھ ہی لی ہے میں نے اور یہی اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر میں گرم پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کو تقریباً میں دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی اور اس کو کور کر کے رکھتوں گی یہاں میں نے چاولوں کو بھگو دیا ہے اس کے اندر بیف کا گوشت استعمال ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ بیف کا گوشت لیا ہے زیادہ تر اس کے اندر گول بوٹی لی ہے میں نے تھوڑی سی ہڈیاں بھی شامل ہیں جس سے بہت اچھی سی یخنی تیار ہوگی یہاں میں نے ککر کے اندر چار گلاس پانی شامل کر دیئے ہیں اور اب ثابت گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں جس میں زیرہ ون ٹی سپون کالی مرچیں چھے سے سات چھے میں نے لونگ ڈال لے اس کے اندر تین دارچینی کا ٹکڑے اور دو بڑی علائچیاں شامل کی ہیں اور اب میں ساتھ ہی اس کے گوشت کو شامل کر رہی ہوں جس کو میں نے بہت اچھے سے دھو لیا تھا اب میں گوشت کے اندر نمک شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون یہاں پہ میں لہسن ادرک کی پیش شامل کر رہی ہوں دو ٹی سپون اور اس کو پریشر ککر لگا دوں گی دس منٹ کے لیے یہاں پہ یخنی ہماری تیار ہو گئی ہے تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے پریشر دیا تھا گوشت بہت ہی اچھے سے گل گیا ہے اب میں گوشت کو نکال لوں گی ایک باؤل میں یہاں میں نے گوشت کو ایک باؤل میں نکال لیا ہے اور ہڈیاں اس میں سے میں الگ کر دوں گی اور جو گوشت ہے دیکھیں کتنا اچھا گل گیا ہے اس کے اب میں ریشے کر لوں گی جس ککر میں میں نے یخنی تیار کی تھی اسی ککر کے میں دوبارہ استعمال کر رہی ہوں اور اب میں اس کے اندر ایک کپ آئل کا شامل کر دیا ہے اور تیاری شروع کر دیئے ہم نے اپنے شولہ بنانے کی اور یہاں دو چھوٹے سائز کے پیاز شامل کر دیئے میں نے پیاز کو براؤن کرنا ہے ہم نے پیاز لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر لہسن ادرک کی پیش شامل کر رہی ہوں تو یہاں میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لہسن ادرک شامل کر دیا ہے دو ٹی سپون ہم یخنی میں آلریڈی شامل کر چکے ہیں یہاں پہ پیاز اور لہسن ادرک بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب میں پانچ میڈیم سائز کے ٹوماتر کاٹ کے شامل کر دیئے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ٹوماتروں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور مسالے شامل کر رہی ہوں جس میں دھنیا پاوڈر میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون لی ہے لال میرچ ون ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون اور نمک یہاں میں نے ون ٹی سپون شامل کیا ہے آپ نمک کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور سپائسیز کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو تو اب میں ان کو فرائی کر رہی ہوں ٹوماتروں کے ساتھ یہاں دو منٹ تک میں نے ٹوماتر فرائی کر لیے ہیں اب میں جو مون کی دال تھی سابت اس کو شامل کر دیا ہے اس کو میں نے تین گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا گرم پانی میں اچھی خاصی پھول گئی ہے اور اب میں اس کو ایک سے دو منٹ تک فرائی کروں گی اور پھر اس کے اندر پانی شامل کر کے اس کو ہم گلنے کے لیے رکھتیں گے یہاں دو منٹ تک میں نے دال کو فرائی کر لیا ہے اب میں نے اس کے اندر تقریباً دو گلاس پانی شامل کر دیئے ہیں تاکہ دال ہماری بہت اچھی سے گل جائے تقریباً 75-80% ہم نے اس کو گلانا ہے تو اب میں اس کو پرشر ککر لگا دوں گی دس سے بارہ منٹ کے لیے یہاں پہ دال تقریباً 75% پک گئی ہے تقریباً دس منٹ کے بعد میں نے پرشر کھول دیا تھا اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی بیف کے گوشت کو جو کہ میں نے ہڈیاں لگ کر دی تھی اور بیف کے گوشت کو میں نے رشا کر لیا تھا اور اب میں اس کو دال کے اندر مکس کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزے دار ڈش تیار ہوتی ہے بہت ہی مزے دار اور یمی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی گوشت کو اچھے سے مکس کر دیا دال میں اب میں اس کے اندر چاولوں کو شامل کر رہی ہوں چاول اور مون کی دال میں نے ہموزن لی تھی ہاف ہاف کے جی اور چاولوں کو بھی اس کے اندر میں مکس کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس کے شامل کروں گی مکس اچار جس سے یہ شولہ ریسپی بہتی چٹپٹی اور مزے دار بن جائے گی تو یہ تقریباً چار ٹیبل سپون اچار میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ساتھ ہی تھوڑے سے سپائسیز اس کے اندر شامل کروں گی جس کے اندر کالی مرچ ون ٹی سپون اور گرم مسالہ پاودر بھی ون ٹی سپون شامل کیا ہے میں نے اور ان کو بھی اس کے اندر مکس کر دوں گی سارا اچار شامل کر دیا میں نے اب میں اس کے اندر یخنی شامل کر رہی ہوں یخنی اس کے ٹیسٹ کو بہت ہی بڑھا دے گی اور بہت ہی امدہ شولہ تیار ہوگا ہمارا اب میں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور اس کو پریشر ککر لگا دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ یہ بہت ہی اچھے سے سافٹ اور نرم ہو جائے گھل جائے اچھے سے یہاں پہ مزیدار سا شولہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں بہت اچھے سے چمچ سے گھوٹ رہی ہوں یہ بہت ہی سافٹ اور مزے کا بنتا ہے بہت ہی لائٹ فوڈ ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی لگے گی اور مجھے کومیٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ کو میں نزدیک سے اس کا ٹیکچر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ہماری کھچڑی سے تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین ہوتا ہے تو آپ اس کو گھر میں ضرور بنا کے دیکھئے گا یہاں میں پین کی اندر دیسی گھی شامل کر رہی ہوں اس کے تڑکے کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ میں ایک میڈیم پیاس شامل کر رہی ہوں گھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے پیاس براؤن ہو گیا ہے اب میں تڑکے کو شامل کر دیا ہے شولہ کی اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ بہت ہی بہترین کمفرٹ فوڈ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا رمضان میں تو یہ بہت ہی اچھا ہے کھانے کے لیے اس کے اندر دال ہے گوشت ہے یخنی ہے اور چاول تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس رمضان میں سب سے آخر میں میں اس کے اندر گرم سالہ پاودر شامل کر رہی ہوں یہ ون ٹی سپون بھر کے میں نے گرم سالہ شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی مکس کر دوں گے اور سرف کر لیں گے یہاں مزیدار سے شولہ کو میں نے سرف کر دیا ہے اوپر سے تھوڑا سا میں نے انین کے ساتھ گارنش کیا اس کو اور تھوڑا سا گرم سالہ پاودر شڑک دیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامر باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ بہت ہی اثنٹک ریسپی ہے مجھے یقین ہے کہ جو پشاور سائٹ سے ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے وہ اس کو بہت پسند کریں گے تو آپ اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک دیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ ضرور کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ